مصطفیٰ شان رحمت تیب حد سلام کی نورانی سورة تیب حد سلام کی پاکی زاسی راں تیب حد سلام جن کو میں اے راج میں حد کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامات ملی اور خیر العوم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت تیب حد سلام مصطفیٰ شان رحمت تیب حد سلام جب ہوا زم میں فخرے روح سلگل گائے سیکروں میں آکے لے داکتے رہ جائے تیرو پتھر کا مہجو بارس میں لگا تیرو پتھر کا مہجو تیرو پتھر کا مہجو بارس میں لگا اس جاری نے یہ للکہ رکر تب کہا اس جاری نے یہ للکہ رکر تب کہا میں ہوں جس کا نبی ہوں میں ہوں جس کا نبی ہوں ہے سچا خدا مسلمانوں آج بھی وہ سچا خدا موجود ہے میں ہوں جس کا نبی ہوں ہے سچا خدا اس نبی کی شجاہ اس نبی کی شجاہ اس نبی کی شجاہ افا شانِ رحمہ پیدِ حد سالا بہرِ تبلیگِ حق جو کے طائف گئے ملکِ کفار پتھر لگ مارنے خون کفشِ مبارک میں سلوے جانے جن کی چوتوں سے دندہ اوہ کرنے لگے ان کے حق میں دعا ان کے حق میں دعا اوہ کرنے لگے ان کو اقلی تو رحمہ سے خدا پاکش دے میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں اس کا در رحمہ مرافا اس کا در رحمہ مرافا پیدِ حد سالا مصطفی شاہ میرے ہمار پیدِ حد سالا جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولا جلا اما عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کئی کئی دن ہو جاتے تھے چولا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی خجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا مسلمانوں سوچو جرا ہمارے نبی کے ساکے کے احوال کو سنو جرا کہ کیسا فاقہ ہوگا اور یہ تو اختیاری غربت اختیاری ساکہ میرا اللہ تو یوں کہہ رہا تھا کہ اے میرے نبی اگر تُو صرف اشارہ کر دیں تُو اپنی زبان ہلا دیں میں اہت پہار کو سونے کا بنا دوں وہ تیرے پیچھے پیچھے چلے گا لیکن ہمارا نبی اختیاری فاقہ اختیاری غربت اور کئی کئی دن ہو جا رہے ہیں چولا نہیں جل رہا اس نبی کے صدقے میں اللہ نے آج ہمیں نوازا ہے مسلمانوں اللہ ہمیں اس مالک کی نعمتوں کی صحیح قدر کی توفیق اتا فرمائے مائی شاہ کا بیان ہے مائی شاہ کا بیان ہے کئی کئی دن ہو جاتے تھے چولا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی خجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دپٹے کے کونے میں آدھی روتی کا سکرہ بان کر حاضر ہوتی ہے عرض کرتی اب بیان آدھ اس کو قبول فرمالیں تو ہمارا پیارا نبی کہہ رہا ہے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے اب بیان ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے بھاکے تھے اور مسلمانوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو میرا نبی چاہتا تو اپنی فاطمہ کے لیے خزانے کر سکتا تھا میرا نبی چاہتا تو اپنے جگر کے ٹکرے کے لیے جو چاہتا کر سکتا تھا لیکن آپ کی لکھتے جگر آپ کے کلیجے کا ٹکرہ خود بیان کر رہی ہے خود بیان کر رہی ہے کہ اب با جان کئی دنوں سے بھوکے کئی دنوں سے بھاکے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کمان کر لائے تو میں نے پانچ روتیاں فتائی اوہ مسلمانوں کئی دنوں کے بعد آج گھر میں روتی پک رہی ہے تو پانچ روتیاں اتنا چہیتا نواسا اتنا چہیتا نواسا آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے اب با جان ایک روتی میں نے حضرت حسن کو کھلائی ایک میں نے حضرت حسین کو کھلائی اور ایک میں نے حضرت علی کو کھلائی اسی میں تھوری دیر میں دروازے پر کوئی بھیک مانگنے والا آیا ایک سائل آیا اس نے سوال کیا تو چوتی روتی میں نے اٹھائی اور اس بھیک مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دی پانچنی روتی میرے حصے کی رہ گئی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روتی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا اوہ مسلمانوں دن بھر میں نہ جانے ہم کتنی روتیاں کھاتے ہوں گے لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی کئی دنوں کی بھوک کے بعد فاطمہ آپ کی لختے جگر اور کونے کا جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن اپنا حال بیان کر رہی کہ آدھی روتی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ فاطمہ تو تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روتی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی ہائے ہائے مسلمانوں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اس روٹی سے ایک لکمہ توڑتے ہیں اپنے موں میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسمِ اس ذات کی بیٹی فاطمہ قسمِ اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج تین دین ہو گئے آج تین دین ہو گئے تیرے والد نے ایک لکمہ اپنے موں میں نہیں رکھا جن کے گھر میں ماہین ہوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی داگ دو دہش کا کہوں فال کیا سمزر سے دیئے جس نے دریاں باہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی ساکھاوا اس نبی کی ساکھاوا تے بے حد سلام مصطفی شانِ رحمت تے بے حد سلام اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عامل کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنی گردنوں کو چکا لیں اور آج ہی جو ہماری آن انتقال ہوا مرحومہ سلمہ یوسف ملیک اسی طرح مرحومہ مریم اسماعیل بیندار اور بھی امت کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سب کی مقفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے اور امت کے جتنے بیمار ہیں خاص طور پر ہمارے محمد بھائی کے والدِ گرامی جو لمبے عرصے سے بیمار چل رہے ہیں بھائی ازہر کے والدِ گرامی وہ بھی بیمار چل رہے ہیں اور بھی جو کوئی بیمار ہو ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی صدی کو شفاءِ کل نصیف فرم مائے بہنے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنی گردنوں کو جکا لیں جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے ماں جدر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے رو کے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے آج ہم اس کے گنہدار بندے سیاہدار بندے ایک قراری مجرم اس ورہ کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں اس ورہ کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہداروں پر رحم فرمائے میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں سب کی زبان پر اللہ کا ناؤں اللہ هو اللہ 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 کے سامنے آ کر بیسے ہیں اپنی خطاؤں کو یاد کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں رونے کی کوشش کریں اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے اپنی خطاؤں کو یاد کرو اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو ہمارا اللہ برا مہربان ہے افوزر گزر کرنے والا ہے ہمارا اللہ تو معاف کرنے کے لئے بہانے تلاش کرتا ہے ہمارا اللہ تو سوائے دنیا پر بیعت کر کہتا ہے اوہ میرے بندے تیرے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہو نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اللہ برا معاف کرنے والا ہوں اے میرے بندے تیرے رونے کا انتظار ہے تیرے رونے میں دیر ہوگی میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی میں تیرے سامنے جو تیرا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جکرا ہوں خدا میرا میرا تیرے نہیں اللہ تیرے سامنے اللہ تیرے سامنے تیرے سامنے میں میں خدا میں خدا ہوں میں سزاوار ہوں میرے سامنے میرے سامنے ہوں اللہ تیرے سامنے میری میری تومبہ ہے تومبہ میری ایلہ مجھے گنہ گار کو تو نہ دینا سزا ہوں ہوں گنہ گار کو تو نہ دینا سزا ہوں گنہ گار کو تو واقعہ میں اللہ کے بندوں اللہ کی بندیوں اس اللہ کی فکر بری سخت ہے اس کا عذاب برا سخت ہے ہم برداشت نہیں کر چکتے ہیں ہمارے ذکسار پر ایک مکھی بہتی جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ جہنم کی آ اور وہ جہنم کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے میری توبہ ہے توبہ میرے علاہ مجھ گنہ گار کو تو نہ دینا سزا ہوں گنہ گار کو تو نہ دینا سزا سزا میری آہو کو سن لے ہا جترا ہوا میری آہو کو سن لے ہا جترا ہوا میرا آہو کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ اللہ تیرے سیوہ اللہ تیرے سیوہ میں تو گفہ رہو تو میں خوزی کہا نہیں کوئی نہیں ہم خطا کا رکا نہیں کوئی نہیں ہم سیاہ کا رکا نہیں کوئی نہیں ہم گناہ گار رکا باکش دوں گا میں باکش دے گا تو ہمیں اے رحم کرنے والے اللہ تجھ جیسا رحم کرنے والا اللہ ہم جیسے خطا کاروں تو ماف نہ کریں تو اللہ کون ماف کرنے والا باکش دے گا تو ہمیں باکش دے گا تو ہمیں یہ ہوا ہوا دا تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سیوہ اللہ تیرے سیوہ اللہ تیرے سیوہ درست شریف اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا لی سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلم نا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم نا لنکون من الخاسرین ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخی حسن وفی عذاب النار یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین اللہ ذر کرنے والے مالک آپ برے موض کرنے والے ہیں سچ ہے میرے اللہ آپ جیسا رب ہمیں مل نہیں سکتا آپ جیسا مہربان ہمیں مل نہیں سکتا آپ جیسا رحم کرنے والا ہمیں مل نہیں سکتا میرے اللہ میرے اللہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے تئیس زیادہ آپ اپنے خطاکاروں سے محبت کرتے ہیں اپنے گنے داروں سے محبت کرتے ہیں ذر مالک ایک ماں کی ممتہ ہم نے دیکھی ہے ایک ماں کا پیار ہم نے دیکھا ہے ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے اللہ ہم نے وہ دیکھا ہے ذر اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کا دروازہ بن ہوتا ہے دروازہ کھل تا ہے اندر سے بچہ روتوے باہر نکل تا ہے ماں پیچھے گسے میں آتی ہے بچے کو تھپر مارتی ہے تو بچہ روتوے دور تک چلا جاتا ہے پھر تھیرتا ہے دیڑے دیڑے واپس آتا ہے ماں کی دہلیز پر آتا ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس بچے کو دیکھا کہ جو ایک طرب جا کر رو رہا تھا کچھ دیر روٹا رہا بلاخر وہ ماں کی دہلیز پر واپس جا رہا ہے علامہ ابن قیم لکھتے کہ مجھے یوں تھا کہ شاید اب یہ ماں کی چوکت پر نہیں آئے گا شاید یہ اپنی ماں کے سامنے نہیں آئے گا شاید یہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا لیکن میں بے ہوش ہو گیا مجھ پر گشی تاڑی ہو گئی کہ ہائے اللہ ایک بچہ اپنی ماں سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ ماں نے تھپر ماری ہے کبھی ماں کا در نہیں چھوڑتا اور اللہ ہم تیری کیسے نو شکر بندے ہیں کہ جرہ جرہ سی تکلیف آجائے تو ہم تیری چھوڑ دیا کرتے ایک چھوڑتا بچہ ماں کی دہلیز پر جاتا ہے تستک دیتا ہے ماں دروازہ کھول دی ہے اور دروازہ کھول پر اپنے نافرمان کو دیکھتی ہے گزے میں آجاتی ہے کہتی ہے کیوں آیا ہے یہاں چلا جا ہمیشہ کے لیے وہ بچہ روت ہوئے کہتا ہے اے ماں اے ماں جب تیرا در چھوڑا تھا دل یہ چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں لیکن اے ماں جب دور تک گیا ہوں اندر سے آواز آ رہی تھی اے دیتا دنیا میں تجھے سب کچھ مل گئے گا لیکن مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی ترے مالک ماں ہوتی ہے باپ باپ ہوتا ہے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما انہیں صحت عاطیت عطا فرما انہیں تندر اس کی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک تیری زحمت میں آ چکا ہے اللہ ان کی بال بال کروت کروت مقفرت فرما جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرما میرے مالک ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے اور ماں کو یوں کہتا ہے کہ ماں میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا تو ماں کی مم کا جوش میں آتی ہے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے گصہ بھول جاتی ہے میرے اللہ یہ مجموع آج جو تیرے سامنے آکر بیٹا ہے یہ دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا ہے کہ اے پیدا کرنے والے دنیا کے بازاروں میں ہمیں سب کچھ مل گئے گا لیکن تجھ جیسا رب نہیں مل سکتا ہے تجھ جیسا پالن ہار نہیں مل سکتا ہے میرے اللہ ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں لیکن آج تک تُو نے کبھی ہمیں ظلیل نہیں کیا ہے کبھی بدنام نہیں کیا ہے کبھی رسوہ نہیں کیا ہے حالی کہ اللہ آپ چاہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ظلیل کر سکتے ہیں بدنام کر سکتے ہیں تنگ دستی اور فاقے میں مفتلہ کر سکتے ہیں لیکن میرے مالک یہ آپ کا احسان پہ احسان 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 پہ احسان کہ اتنے سارے گناہ اور اتنی ساری کوتاہیوں کے بوجود اللہ آئے جتک کبھی آپ نے ہمیں ورحی فاقوں میں مفتلہ نہیں کیا چی � cuánt پریشان میں مفتلہ نہیں کیا میرے اللہ جیسے دنیا میں سرطاری کا معاملہ فرمایا مرنے کے بعد بھی سرطاری کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما عویت کا معاملہ فرما میرے اللہ وہ میدان ہے وہ وہ میدان وہ میدان یہاں بڑے بڑے لوگ کانپٹے ہوں گے اولیاء عظام کانپٹے ہوں گے وہاں ہم جیسے کمزوروں کا کیا بنے گا ہم تیرے سامرے کیا جواب دے سکتے ہیں میرے اللہ اگر تو حساب لینے پر آ گیا تو ہم تو پانی کے ایک کترے کا حساب نہیں دے سکتے ہیں بس ہم تو تیری لہمک کے بھرو سے بیتے ہیں مالک کہ تُو نے دنیا میں جب ہم پر فضل فرمایا ہے تو مرنے کے بعد بھی فضل کا معاملہ فرمانا رحم کا معاملہ فرمانا آفیت کا معاملہ فرمانا مالک اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیتے ہیں اتنی ساری ماں بہنے ہاتھ پھیلا کر بیتی ہیں کن کی کیا ضرورت ہے کیا پریشانی ہے اور کون بیچارہ کس بیماری میں مبتلا ہے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیماروں کو شفا عطا فرما جو کرس کے بوجھ میں دبے ہیں مالک غیب سے اڈائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما جن گروہ میں جوان بچے جوان بچیاں بیٹھی ہیں رشتے نہیں مل رہے مالک اپنے خزانوں سے انہیں نیک رشتے نصیف فرما اے اللہ پائندہ کل ہماری اس بچی کا جو نکاح ہونے والا ہے اس کو بے انتہا قبول فرما ہونے والے نکاح میں اپنے خصوصی برکتیں رحمتیں نازل فرما اور یہ بچی جس گھر میں جائے اس گھر میں اس بچی کا جانا اس گھر کی خوشحالی کا ثبت بنا اور خصوصی رحمتوں کے اترنے کا اس کو ذریعہ بنا اور اے اللہ ہمارے محمد بھائی ایک اپنا فریعہ جو ادا کرنے جا رہے ہیں اللہ اس کو اپنی شائن شان قبول فرما اور ان کے لیے ان کے گھر والوں خاندان کے لیے اس کو مقصرت کا سبب بنا اپنی رضا حاصل ہونے کا سبب بنا مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے تو اپنی شائن شان عطا فرما یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے ہماری ان تمام دعاوں کو محضت نے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کے ست کے تفیل میں تمام صحابہ تبعین تبع تبعین تمام اولیاء کرام کے ست کے تفیل میں قلام مجید کے ست کے تفیل میں اور اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں دور دراز سے کیسے کیسے تیرے بندے چل کر آئے ہیں اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر آج تجھے منانے کے لیے یہاں یہ مجمع آیا ہے مالک جس کا آنا تجھے پسند آیا اور جس کا ہاتھ پھیلانا اور جس کی آنک کا آنسو تجھے پسند آیا اس کے صدقے میں ہماری تمام دعاوں کو قبول کریں ان اللہ وملائکته يسلنا على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة اما يسیفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين موسیقا موسیقا